فرابی نے ارستو کے فلسپے کی تشریح کرتے ہوئے جو اس نے انسان کو معاشرتی جانور کہا کہ اس کی وضاحت ہے جو فرابی کا تصور ہے اس کے خیال کے مطابق انسان جو ہے وہ صرف ایک معاشرتی جانور نہیں ہے جسمانی طور پر تو ایک جانور ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم غور کریں تو فرابی نے ثابت کیا کہ معاشرے میں انسان کا مقام جائے ہیں انسان کے صحیحیت سے رہتا ہے انسان کس طرح وقت گزارتا ہے وہ سماجی و سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے اور یہ سارا کچھ وہ معاش اور معیشت کے لیے کرتے کرتے سمجھ بوجھ کا مظاہرہ بھی کرتا ہے یعنی اس کے خیال میں انسان صرف جانور نہیں بلکہ انسان ایک اشرف المخلوقات تھا اور فرابی نے اسی کو واضح کرنے کی کوشش کی اور واضح کرتے ہوئے اس نے کہا کسی علاقے کے اندر کسی گروہ کے یا لوگوں کا کسی علاقے پر حکومت کرنے کا کچھ مقصد ہوتا ہے اور مقصد دراصل یہ ہوتا ہے کہ وہاں رہے کر وہ نہ صرف حکومت بنائے بلکہ حکومت بنا کر ایک وہ اس کو استحقام بھی دے استحقام دینے کے ساتھ ساتھ وہ تمام فرائض ادا کرے وہ ایک حیوان لیکن عقل کا استعمال کرتے ہوئے ان کاموں کو ان فرائض کو بخوبی سر انجام دے دے جو اس کو خدا نے تخویز کیے ہیں اب فرابی کے فلسفے کے اندر افعال کو کرنے کے ساتھ ساتھ ذیمہ داریوں کا احساس کرنے کی بھی ترغیب دی گئے گا کہ انسان سے معاشرتی جانور نہیں ہے وہ ایک اشرف المخلوقات ہے وہ ایک فہم و فراست کا مالک ہے اور اس کو فہم و فراست سے کام لینا چاہیے حکومت اگر بناتا ہے ریاست بناتا ہے تو اس کی ریاست کی تشکیل نو ہونی چاہیے کہ ریاست کیا ہے ریاست کیسے بنتی ہے ریاست کو مضبوط کیسے کیا جاتا ہے وہاں حکومت کیا ہوتی ہے حکومت کی تشریح کیسے کی جاتی ہے حکومت کو مضبوط کیسے کیا جاتا ہے تو اسی طرح سماجی زندگی کے اندر فرا بھی ارستوں سے زیادہ متفق نہیں ہے وہ صرف اسے یوں نہیں سمجھتا کہ انسان صرف مدنی طبعہ ہے اور یا انسان صرف معاشرتی کی رہا ہے وہ کہتا ہے حقیقت اس کے بارک سے اس کا خیال یہ ہے کہ انسان فتری طور پر مدنی طبعہ میں کی ہے وہ مجبوراً اتفاق کبتا ہے ایک معاشرہ ہے لوگوں نے چیزیں اگلوسر سے لینے ہیں دینی ہیں آریتاً دے رہا ہے یہ ایک تصور ہے اور یہ تصور جو ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس نے یہ کام باکشی قبول کا لیا ہے وہ یہ کام بعض اوقات مجبوراً کرتا ہے اور بہمی استفادے کے پیشے نظر کرتا ہے اور بعض اوقات انسان کسی طرح بھی خود کو اگر خود کا فیل بنا لے پھر وہ نہ کسی کو دخل دینے کی اجازت دے گا اور نہ ہی یہ پسند کرے گا کہ اس کے معاملات میں دخل دیا جائے تو فرابی کا تصور یہ ہے کہ معاشراتی زندگی کے اندر جب انسان کوئی کسی خاص حلقے میں کوئی خاص بات کر سکتا ہو کسی کا محتاج نہ ہو تو وہ کسی کو نہ دخل دینے کی اجازت دے گا نہ کسی کا دخل پسند کرے گا چاہے خوراک کا معاملہ ہو اگر وہ خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہو جاتا ہے اسے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے وہ کسی کا احسان مند نہیں ہوگا وہ نہیں چاہے گا کوئی اس کے اوپر احسان کرے اور اس کا بدلہ مانگے تو اس لیے فرابی کی نظر کے اندر معاشراتی تصور یہ ہے کہ لوگ بے شک موجود ہیں لوگ اجتماع کی معنی موجود ہیں اور وہ اجتماع جو ہے اس لیے ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور اس کے خیال میں جو اس طرح کا اجتماع ہو جو صرف مفادات کے تحت باوجود ہے وہ ایک بھیر کی شکل ہے اور اس کے خیال کے اندر اجتماع کے دو قسمیں ہو سکتے ہیں پہلا اجتماع کو وہ اجتماع ناکس قرار دیتا ہے اجتماع ناکس قرار دیتا ہے اور اسی طرح دوسرے کو اجتماع عام کا نام دیتا ہے ناکس اجتماع کیا ہے کہ مختلف لوگ جمع ہو جائیں پورا عرض پر بسنے والے جمع ہو جائیں شہر کے لوگ ہو گئے ایک علاقے کے لوگ ہو گئے ایک محلے کے لوگ ہو گئے ایک ریاست کے لوگ ہو گئے اور اس طرح وہ کہتا ہے کہ لوگ آپس میں اکٹے ہوتے ہیں اور ضرورتیں بڑھتے بڑھتے پھر ان کا آپس میں اتحاد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کئی معاملات ایسے ہوتے جن کے اوپر وہ کہتا ہے ان کا آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے وہ اتفاق اور اختلاف دونوں کو معاشرے کا ایک جزر سمجھتا ہے ایک حصہ سمجھتا ہے اور اس نے اپنے ان نظریات کی تشریح کے لیے بقیدہ کچھ تصورات دے شکیئے کہ وہ تصورات کے سنویت کی ہو سکتے ہیں وہ کیا ہیں اور اس نے اس کا ادراک کیا اور ایک کامیاب زندگی کے گزارنے کے لیے اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے معاشرے کے اندر کچھ اصول وضع کی امتظامی اور تاکہ لوگ بطاری بطری کے احسن زندگی جو ہے وہ بسر کر سکنے کے قائل ہوں تو پوراپی کا جو معاشر تی تصور ہے وہ قدر مختلف ہے بنسبتاً اریسٹوٹل کے یا اریسٹو جیسے آپ کے